ناظرین آج ہمارے مہمان ہیں یونین کانسل جلالیہ کے سابق چیئرمین یاسر خان صاحب ان سے ان کا تعرف پوچھتے ہیں جی جنب غلام شبیر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ آ جائے آپ نے اپنے پیج کے لیے اٹک ٹوڈے کے لیے میرے رائے جاننے کی کوشش کی اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور سر میں یہاں یونین کانسل جلالیہ سے چیئرمین تھا میرے والد صاحب بھی یہاں سے زلہ کانسل کے وائس چیئرمین رہے ہیں چار دفعہ ممبر زلہ کانسل بھی رہے ہیں ممبر پیس آف جسٹس پنجاب بھی رہے ہیں میرے دادا جو تھے وہ بھی یہاں پہ سیاسی اور شماجی شخصیت تھی اس علاقے کی جو یہاں پہ ایم ایل ای بھی رہے ڈسٹرک بورڈ اٹک کے وائس چیئرمین بھی رہے دو دفعہ اور یہاں پہ کافی ہمارا یہاں پہ سوشل لوگوں کے ساتھ ہے رابطہ اور ہماری فیملی جو ہے وہ سماجی اور سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی تربیت سیاسی کرانے ہوئی ہے موجودہ سیاسی صورتحال کا مطلب آپ کہیں گے سر ہمارا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے شبیر بھائی اور موجودہ جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے زور و شور سے اقتدار میں آئی لوگوں نے ان کو بھرپور طریقے سے ووٹ بھی دیا اور سپورٹ بھی کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بڑی توقعات تھی تحریک انصاف سے اور اب چونکہ ان کے لگ بگ آدھر ٹینئور گزر چکا ہے دھائی سال گزر چکے ہیں تو اب وہ جتنا بھی جوش تھا وہ اب مایوسی میں بدل چکا ہے کارکنوں کی بھی لیڈران کی بھی ایون ان کے اپنے ایم 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 پی ایز بھی جو ہیں وہ متنفر ہوئے ہوئے تو موجودہ سیاسی صورتحال یہی ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے جو ہے اپوزیشن میں جان ڈال دی ہے اور ایک بہترین قریقے سے تحریکیں بھی چل رہی ہیں اور جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں نون لیگ بطور جماعت اس وقت کہاں کھڑی ہے نون لیگ دیکھیں شبیر بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب میں بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نون لیگ ہے اور قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر نون لیگ ہے لیکن ان دونوں اپوزیشن لیڈروں کو آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک تو جیل میں تھے ایک حمزہ شہباز کی کل پرسوں جو ہے زمانت ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اپنا بہترین زبردست طریقے سے اپوزیشن کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بازی لے جائے گی حکومت کی جو ہے حکومت جو چل رہی ہے اس پہ بازی لے جائے گی انشاءاللہ امید ہے متوقع جو بلدیاتی الیکشن ہے اس بارے میں چھس کے سناریو کیا بنے گا شبیر بھائی اس طرح ہے کہ یہاں پہ سناریو جو بنے گا وہ سناریو یہی ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دو پارٹیوں میں مقابلہ ہوگا جو کہ نون لیگ اور تحریک انصاف ہیں اب ان دو پارٹیوں کے جو بھی ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے میں سمجھتا ہوں ان کے درمیان بڑا کانٹردار مقابلہ ہوگا کچھ کوتے ہیں شباز شریف کو آگے لانے اور مریم بی بی کو پیچھے تکیرنے کے لیے کوشش آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اس طرح ہے شبیر بھائی یہ تو ہم 99 سے سنتے آ رہے ہیں کہ نون سشین الادہ ہوگی مریم اور حمزہ کی لڑائی ہوگی نواز اور شباز کی لڑائی ہوگی لیکن سر میں سمجھتا ہوں کہ شریف خاندان جو ہے وہ ان کا اتحاد جو ہے وہ اتحاد سٹیل سے زیادہ مضبوط ہے اور میں سمجھتا ہوں مریم اور شباز شریف جو ہے وہ بتیجہ اور چاچہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی باہر سے جب تک وہ خود دونوں آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے یہ بات جو ہے یہ کافی عرصے سے ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب نون سشین الادہ ہوگی بلکہ آپ نے میں نے ریسنٹ دیکھا ایک جیو پہ حامد میر صاحب کا پروگرام تو اس میں کوئی دس صفحہ تو انہوں نے ان کا وہ جو ہے کلپ چلایا جس میں وہ تاریخیں دیتے آ رہے ہیں کہ نون سے شین الادہ ہوگی نون سے شین لیکن میں سمجھتا ہوں سر یہ ایک خاندان ہے اور مریم اور شہباز شریف جو ہے وہ آپس میں ہی فیصلہ کریں گے کہ کون آگے آئے گا کون پیچھے رہے گا میں سمجھتا ہوں کوئی قوت یہ فیصلہ نہیں ان سے کروا سکتی چھاچ میں صحت صفائی اور نکاسی آپ بڑے مسائل ہیں جی اس بارے میں آپ کا کا علاہ ملہ ہے سر اس میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نکاسی اور صفائی کے نظام کے لیے یہاں پہ بہت بڑے مسائل ہیں اور بلکہ گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے یہ محلوں تک کا مسئلہ ہے مطلب ہے کہ ایک گاؤں میں چار چار پانچ محلے ہیں اور ہر محلے کا یہ مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں جس میں اللہ تعالی کرنو چھجا خانزادہ صاحب کو بکشے جنت میں عالی مقام دے انہوں نے کافی حد تک کافی گاؤں کی جو ہے نکاسی آپ کے مسائل حل کیے اور جو ہے صفائی کا نظام جس جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ایز ای چیئر مین میں نے ایک میکنزم دیا تھا ایک آئیڈیا دیا تھا ہمارے ایڈیل جی جو تھے مزہ جانگیر صاحب کو لیکن اس کے لیے فنڈز درکار تھے آہ اگر وہ ہمیں فنڈ دیے جاتے تو ہم شاید خود بھی کر لیتے یہ آہ یونین کاؤنسل لیول پر صفائی کا نظام لیکن اس کے لیے اگر تحصیل لیول پر ان کو میکنزم بنانا چاہیے ایک جو صفائی کا نظام ہو اور جو ہے نکاسی کا بھی چھچ میں بہت زیادہ مسئلہ ہے اس پہ بھی ہمارے لیڈران کو توجہ دینی چاہیے کہ حل ہونا چاہیے ناظرین یہ تھے یاسر خان صاحب مجھے اور میرے ساتھی ریپورٹر عمر فاروق کو اٹک ٹو ڈی نیوز سے اجازت دیجئے اللہ حافظ